سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک 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 ہوں تو سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور یار میرے پاس اتنے ساری یونی پیورز کی ٹرافک آتی ہے بٹ لائک سے نہیں آگے تو گائیس اٹس ٹوٹلی پری اگر آپ ایک لائک کر دیں گے تو اس سے مجھے بہت موڈیویشن ملے گا اور ساتھ اگر سبسکرائب کر دیں گے تو پھر بات ہی الگ ہو جائے گی مزہ ہی آ جائے گا تو گائیس چلیں بلوگ آج کا بلوگ ہی سٹارٹ کرتے ہیں اور اپ ڈیلیٹ کچھ یوں ہے کہ کل رات سے ہماری بلڈنگ کی جو موٹر پانے والی وہ خراب ہوئی بھی ہے اور اتنا سارا کام جام ہو چکا ہے برطنوں کا ڈیر لگ چکا ہے مجھے اتنا سارا کام کرنا تھا میرے کام زرہ پینڈنگ میں چل گیا تھے تو میں نے سچا کہ چلوں آج کے دن میں سارے کام کروں گی بہت میری ساری پلاننگ سوال ہو گئی ہیں تو ویڈیو کا ٹاپک آج کو سمجھ آگے ہوگا کہ آج ان کے اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو اسی حوالے سے مجھے اچ دسکس کرنا تھا لیکن ساتھ مجھے اپنے کام میں مٹانے تھے بہت آج کا میرا جو سارا کام ہے وہ تو چکا ہے اس ٹاپ تو چلو جلدی سے کیمرے کو سیٹ کرتے ہیں اور بلوک کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ابھی اپنا کیمرہ سیٹ کر رہی تھی ٹرائپورڈ پر میں نے سوچے چلو یار ایک سٹ ڈاؤن وڈیو بناتے ہیں آپ لوگ سے بات کرتے ہیں پانی آگیا یار پانی آگیا یار کل رات سے ہم لوگ جانا پانی کے لئے بہت پریشان ہو رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دس کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی میں کیا کر رہی ہوں کہ میں اس لوگ کو یہاں پر تھوڑا سا سٹارٹ کر کے آپ نے تھوڑا سی کلیننگ والے کام لے مٹاتے ہوں اور بات کی اپنا کام کرتے کرتے ہیں آپ سے بات بھی کرتی ہوں اور اس لوگ کو کنٹینو بھی کرتے ہیں تو چلو پانی کے آتے ہی میرے اندر اتنی سبردست والی فرو جی اور فائف جی سپیٹ آگئی سب سے پہلے تو میں نے واشنگ کلین کیا اس کے علاوہ میں نے وہ ساری کام کے جس میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور پھر میں نے واشنگ مشین میں کپڑے بڑا لیے دھونے کیلئے اور اب میں یہاں گئی ہوں اسی لئے آپ کو ویڈیو میں تھوڑا سا اندھیرہ نظر آ رہا گا کیونکہ یہاں پہ مغرب ہو چکی ہے کافی ٹائم لگا مجھے یہ سارے کام کرنے میں تقریباً آدھے سے ایک گھنٹہ لگا مجھے یہ سارے کام کرنے میں اتنے مندھیرہ ہو گیا اور پیسے بھی اچھل درہ سردیاں آ رہی ہیں وہ فیملی آف فور کو ماند میں رکھے بتا رہی ہوں کیونکہ ہماری فیملی آف فور ہے ماشاء اللہ تو میں اپنے ایکسپینس کو دھیان میں رکھے آپ سے سارے باتیں یہ شیئر کروں گی ویسے ہی کہ خرچہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ چاہو تو آپ کم خرچے بھی کر سکتے ہو آپ چاہو تو آپ کا زیادہ خرچہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ایوریج خرچہ ہے جو کہ ہمارا ہوتا ہے وہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اپنے سپاؤس کو یہاں پر بلاتے ہیں رادر وہ آپ بلا رہے ہیں فیملی وزرٹ ویزا پر یا پھر پرمنٹ ویزا پر تو اس میں کیا کیا ایکسپینس ہوں گے بائی دے بھئی دو ٹائپ کی فیملی ویزاز ہوتے ہیں ایک تو وزرٹ ویزا ہوتا ہے ملٹپل وزرٹ ویزا اور ایک ہوتا ہے پرمنٹ ویزا تو پرمنٹ ویزا پر کون لوگ بلا سکتے ہیں پرمنٹ ویزا پر وہی لوگ بلا سکتے ہیں جن کی سالریز بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک پرٹیکولر رماؤنٹ ہوتا ہے ایک فکس رماؤنٹ ہوتا ہے جو آپ کو گمنٹ کو پیئی کرنا ہوتا ہے ایوری منت تو اگر آپ فیملی آف 4 ہیں تو پھر اسے ساب سے آپ کو اماؤنٹ بھی زیادہ پڑھ جاتا ہے اگر آپ فیملی آف 3 ہیں تو مطلب وہ ویری کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے میمبرز ہیں اور پھر وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ وہی لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں جن کی اچھی سالریز ہوتے ہیں جن کو اچھی بینفرٹس مل رہا ہوتے ہیں کمپنی کی طرف سے یہ ان کی بہت اچھی جوب ہوتی ہے جو سب کچھ ان کا افورڈ کر رہی ہوتی ہے اب سیکنڈ آپشن پہ آتے ہیں وہ ہوتا ہے فیملی ملٹپل ویزرٹ ویزا جو کہ اکثر لوگ لیتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے تو ایک ایوریج ہم نا یہاں پہ ایکسپنسز کی بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی ہزبن وہ اپنی فیملی کو بلا رہے ہیں اور فیملی کے اندر ان کے بچے ہیں وائف ہیں فر ایکسپل اگر ان کے دو بچے ہیں تو ان کو کتنا خرچا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہاں فیملی کو بلانے کے لیے مطلب آپ کو پہلے سے جو ارینج کر کے رکھنی ہوتی ہے ان جیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے فر ایکسپل اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ کیچز امپورٹنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہوتی ہے اکوموڈیشن یعنی کہ یہ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے بلکہ اکوموڈیشن سے پہلے بھی جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویزا نکالنا ویزا پروسس اس کی فی وغیرہ اس پہ میں الگ سے سیپرٹ ویڈیو بناوں گی لیکن ویزا نکالنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ویزا ایزی لی آسانی سے نکل جاتا ہے اس کے لئے ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو پلائے کر کے دیتے ہیں اور اگر خود انسان نکال سکتے ہیں تو بہت ہی وہ تو آسان سا پروسس ہوتا ہے اس میں کوئی اتنے ہاتھی گھوڑے نہیں لگتے بٹ فیملی کو بلانے کے لئے کن کی چیزوں کی ضرورت تھی وہ آج ہمیں اس فیڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکوموڈیشن یعنی کہ گھر تو یہ گھر کے جو رنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ وہ بھی اکارڈن ٹو ایریا ویری کرتے ہیں اگر آپ کوئی بہت ہی مین سٹی میں رہ رہے ہیں یعنی کہ ایکسپنسف سٹی جیسے ریاد ہو گیا جتہ دمام تو وہاں پہ آپ کو تھوڑے سی رنٹ ایکسپنسف ملیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر رنٹ بہت زیادہ ایکسپنسف ہیں یہاں پر افوڈیبل رنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو 1 بی ایچ کی 2 بی ایچ کی اپارٹمنٹ چاہیے تو وہ آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں مل جائے گا ان فیٹ کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر آپ کو ویلاز بھی بہت اچھی کم پرائزز میں مل جاتے ہیں لیکن فور ایزمپل اگر ہم ان علاقوں کی بات کریں جیسے دمام ہو گیا اور خبر ہو گیا جبیل ہو گیا اس طرح تو یہاں آپ کو 1200 سے 1600 1500 کے اراؤنڈ بہت اچھے اچھے 2 بی ایچ کے 3 بی ایچ کے فلیٹس مل جاتے ہیں جو کہ اچھے رہنے لائک ہوتے ہیں اب میں یہاں پر بہت ہی ایکسٹرہ ویگنزہ فلیٹ کی بات نہیں کر رہی ہیں وہ تو جب انسان یہاں پر رہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ خود صحیح مینج کر لیتا ہے لیکن اگر ہمیں سٹارٹنگ میں اگر کوئی اپنی فیملی بلاتا ہے تو اس کے لئے ایک ایوریج فلیٹ ہی کافی ہوتا ہے اگر آپ سنگل فلیٹ افورٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پر شیئرنگ میں بھی رہ سکتے ہو اگر آپ کی یہاں پر ریلیٹیف سے رہتے ہیں تو آپ ان کی سائے شیئرنگ میں رہ سکتے ہو اس کے علاوہ میں نے بہت سارے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں جن کے کوئی ریلیٹیف ہوتے ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ فلیٹ ان کو دے جاتے ہیں پھر وہ سلیٹ میں رہ لیتے ہیں تو اس طرح بھی ہوتا ہے تو یہاں پر ایسی لیے آپ کو 1000 سے 1500 کے بیچ بیچ میں ایک اچھا افورڈیبل فلیٹ مل جاتا ہے اور اگر آپ فیملیوں فور ہو تو آپ کو 2 بیچ کے چاہیے ہوتا ہے اگر آپ آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ کا سنگل بیچ کے میں بھی ہو جاتا ہے جو کہ ایراؤنڈ 700 کے بیچ میں آپ کا ہو جائے گا تو یہ ایک اماؤنٹ آپ اپنے ذہن میں فکس کر لو کہ آپ کو 700 ریال جو ہے وہ سنگل بی اچھ کے مل جائے گا اور آپ کو 1000 سے 1200 کے بیچ میں آپ کو 2 بی اچھ کے مل جائے گا ایزی لی ایک فلیٹ تو اتنا ایکسپنس تو ہو گیا یہ رنٹ پہ چلا گیا اب ہم بات کرتے ہیں بلز کی تو یہاں پر جی بلز کا بھی اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے جتنی بچ لئے آپ استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کو بلز آئے گا گرمیوں میں بہت زیادہ بلز آتے ہیں اور سردیوں میں اتنے بلز نہیں آتے کیونکہ سردیوں میں جو ایسی کا کنسپشن ہے وہ بہت کام ہو جاتا ہے لیکن گرمی میں کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے تو اگر آپ کی دو روم میں ایسی چل رہے ہیں تو پھر آپ کا جو بل ہے وہ 600 تک بھی چلا جاتا ہے جیسے ہم اپنی بات کریں کہ ہمارے جو ایسی ہیں وہ دو روم میں رات میں چلتے ہیں اور صبح میں جب میں کیل رہی ہوتی تو میں ایک ہی روم میں ایسی چلا رہی ہوتی بات ہمارے جو بل ہے نا وہ 600 700 کی قریب آ جاتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں مائکروویف کا یوز بھی ہوتا ہے فیملی ہے تو پھر بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے واشنگ مشین کا بھی ڈیلی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو مطلب یہ ساری چیزیں نے لے لیا 1000 ریال اور ساتھ میں اگر ہم کر لیں 400 ریال بل کا تو آپ یہ دیکھیں 1400 ریال ہو گیا اب تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس امپورٹن چیز آ جاتی ہے وہ ہے گروسری تو گروسری بھی آپ کی ایسیلی 1000 ریال کے اندر اندر بہت اچھی ہو جاتی ہے انترسپائٹ آف کہ آپ کوئی ایکسٹر چیزیں نہ لو جیسے مجھے بیکنگ کا شوق ہے مجھے پیزا وغیرہ بنانے یہ سب بہت اچھا لگتا ہے تو میری گروسری کبھی کبھی ایکسٹر بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ کی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کہ پیمپر وائف سیوز کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی تھوڑا ایکسٹر خرچہ ہو جاتا ہے جیسے کہ میرا ہوتا ہے 1000 سے 1200 ریال اور کبھی کبھی وہ 14 کے بھی چلا جاتا ہے تو یہ گروسری پر ڈپرنٹ کرتا ہے اگر آپ ایکسٹر چیزیں نہیں لے رہے تو آپ آرام سے 700-800 ریال میں کچھ ہی گروسری کر سکتے ہو جس میں آپ کا چکن گوش وغیرہ بھی آ جاتا ہے تو گروسری کے بھی آپ 1000 ریال لگا لو جو کہ مجھے لگتا ہے کہ I think it's a pretty good amount تو 1000 ریال آپ گروسری کے لگا لو اس کے علاوہ اگر آپ آئے ہو فیملی ویزر ٹویزا پہ تو ایک چیز جو آپ کو یہاں پہ بہت مشکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیکل کیونکہ یہاں پہ میڈیکل ویڈاوٹ انشورنس بہت ایکسپنسیب ہوتا ہے جو ہمیں ویزر ٹویزا پہ انشورنس ملتی ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی جس میں ہمیں سارے بینیفٹس ملیں وہ بہت کم بینیفٹس کور کرتی ہے آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ میڈیسن پہ مل جائے گا یا پھر آپ کو 20 اے 1000 ڈریال رکھو اپنے پاس دماغ میں کہ بھائی اگر مجھے ہسپیٹل جانا پڑ جائے تو میرے پاس اراؤنڈ اتنے پیسے ہونے چاہیے ویسے ایوری منت ہی خرچہ نہیں ہوتا بہت خدا نخصہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایکسٹر پیسے نکل آتے ہیں تو 1000 ڈریال رکھ لو میڈیکل ایمرجنسیز کے اور ہیلتھ کے چلیں ہم بات کرتے ہیں چھوٹے موٹے خرچوں جو ان کے لاوہ ہوتے ہیں تو یہاں پر پاکستان کی طرح پائیپلین گیس نہیں آتی تو اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور گیس کا استعمال زیادہ ہے تو پھر آپ مہینے کے دو سیلنڈر لگیں گے ویسے ایک سیلنڈر بھی کافی ہوتا ہے آپ کے آنا جانا بہت ہے اور آپ کی مہمان نماز ہوتی ہے تو کبھی 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 کم پڑ جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میرے پاس 3 سیلنڈر ہیں اور میرے ہزبن کیا کرتے ہیں تینوں بھروا دیتے ہیں اور پھر جب تک وہ چلتے ہیں چلتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اس طرح ریفیل کرواتے رہتے ہیں تو آپ کی ویسے نا آپ کا کم بھی ہو سکتا اگر آپ سمارٹ لی ککنگ اپنائیں گی جیسے فر اگزمپل میں یہاں پر کگر استعمال کرتے ہوں آج کی ویڈیو میں فار بہت زیادہ یوز کریں کیونکہ میں اپنے اپنے آن سپاس کے لوگوں کی اپنے شیئر کر رہی ہوں تو یہ بھی خرچہ ہوتا ہے جو ایراؤن 50 ریال تک آجاتا ہے آپ کو گیس کا پانی کی تو پانی بھی پچیز کرنا پڑتا ہے ویسے تو آپ ٹیپ کورٹر بھی پائپ لگا کے آپ کو بوٹل فیل کر دے جاتا ہیں بٹ یہ پر ڈیفرن 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 برینڈ پانی ملتے ہیں تو ہم لوگ جس برینڈ پانی استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہاں پہ ایک فیمس کمپنی ہے تانیا اس کی ہم لوگ بوٹل لیتے ہیں تو آپ کو ایک بل دینا پڑتا جو کہ 50 ریال بن جاتا تو یہ بھی ویڈی کرتا گرمی میں پانی استعمال زیادہ ہوتے تو پانی کے بوٹل زیادہ آتی پانی زیادہ پیا جاتا ساری ویڈی کرتے رہتے ہیں بہت ایک زیادہ گرمی پڑتے تو اسی حساب سے چیزوں کا استعمال بھی کر رہے ہوتے چلے جی اب بات کر لیتے ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن بھی لینا پڑتا لیکن اگر 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 کوئی آپ کا فرنٹ مل جاتا یا ریلیٹیو کنیکشن دے رہا یا کنیکشن لینا پڑتا بہت ہماری روم لیتی ہے یا پھر فلیٹ لیتی ہے تو اس کو الگ سے جو اگر آپ سنگل کنیکشن لی رہے ہیں تو پھر آپ کا ڈیوائی ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے تو ابھی تک ہم اس بچوں کے ساتھ ہیں باہر جانا آٹنگ کرنا تو آپ کبھی کبھی ڈائن آٹ بھی کر لیتے تو یہ اکنا مسئلین سے چھوٹے چھوٹے سا خرچے جو آپ جس کے لیے آپ کو پریٹی ڈیسنٹ چاہیے ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو میں کور کرنا بھول گئی مجھے کومن چلو اگر میری وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو جاتے تو اس میں کوئی بھرائی نہیں آج ایک چیز یہاں پر جو بہت کومن ہے جب کے دوران آتی ہے تو آخر میں ہم بات کریں یہ سب سی ایمپورٹن چیز جو ہمیں جس نیٹ پڑی ہوتی ہے ٹرائولنگ ایک جگہ تھی دوسری جگہ پر جانا تو اگر تو آپ پہلی سے گاڑی موجود ہے آپ کے پاس تو آپ کی لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے بٹ اگر کچھ فیملی دیسی ہوتی ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو بائی ٹیکسی یا بائی بس ٹرائول کرنا پڑتا ہے جس کا اچھا خاص ایک فیر بن جاتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ کوئی اپنی سپاؤس کو بلاتا فیملی بچوں کو بلاتا تو ہمیشہ آپ کو ہر چیز آپ کے گھر کے بلکل پاس نہیں مل جاتی آپ کو کہیں نہ کہیں دور جانے ہی پڑ جاتا ہے اگر آپ ویکلی ایک بار بھی جاتے نا تب بھی خرچہ آنے ہی آنا ہوتا ہے آئی ہوب سوڈیو میں آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جو آپ پر اچھی ایوریج لائف گزار سکتے ہیں تو آپ کے پاس منتلی آپ کے پاس 5,000 سے 6,000 ریال تک ہونے چاہیے جو آپ اچھی ایوریج لائف گزار سکتے ہیں بہت ہی کوئی ایکس لائف کی بات نہیں کر لیکن یہ مزید ویڈیو کو ڈریک کرنے کے بجائے ہم اس کو انڈ کریں گے اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکس لاغ میں آئی ریپیٹ اگر آپ کو کوئی بھی کوئی ریو ہو تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرا انسٹا گرام کا لینک آپ وہاں جا کر مجھے فالو کر لیں اور آپ کی کوئی بھی کوئی ریو آپ مجھے وہاں پوچھ میں آپ کو آنسر کروں گی اور جو میرے چینل پر نیو ہیں کارنلی سبسکرائب میرے چینل ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھ رکھ اللہ حافظ